اعوذ باللہ من شیطان الرعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حابی ایع علی ربکم آدو قدسی بار صدق اللہ العلی الرحیم تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو عجب نہ ہوگی تو رات کو ویسے ہی مجھے کچھ دوستوں کی کال آئی تو پوچھیں کیا کر رہے ہیں تو میں نے بولا کہ منفلی کیا ہی سیسن ہے وہ کاشت ہو رہی ہے اسی میں مسئلوب ہیں تو وہ پنجاب کے دوستے وہ کہہ رہے تھے اس کے بارے میں کوئی ویڈیو بنا کے ہمیں دیں تاکہ ہم کی دیکھیں کہ یہ مکھلی کس طرح آپ لوگ خاش کریں ابھی میرے سامنے یہ مکھلی پڑی ہوئی ہے یہ ہم نے زمینوں سے ابھی بھی نکالی ہے یہ تازی ہے اس کو مکھل کرنے کے لئے ڈالا رہا ہے تو میں آپ کو اس کے اوپر پوئی ایک ویڈیو بنا کے دے رہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو زمینوں میں لے کے جاؤں گا جاں پہ ہم اس کو آئے کر اس کی خدایی کر کے اس کو نکال رہے ہیں تو آپ کو درائیں گے یہ کیس طرح کیا سین ہے اس کا تو دیکھ چلتے ہیں اپنے بلے ویڈیو کی طرف اسلام علیکم ویوز تو ہم پھر آ جکے ہیں کھیتوں کے اندر ساتھ میرا چھوٹا بھائی بھی آیا ہے یہ بھی سٹینڈ سیٹ کر رہے ہیں ابھی ہم انشاءاللہ آپ کو ان زمینوں کے اندر سے بتائیں گے کہ منگ پھڑی کیسے نکل دی ہے یہ سامنے جو کھیت نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ ان سب کے اندر منگ پھڑی لگی ہوئی ہے دیکھ سکتے آپ کتنا پیارا نظر ہے گرین گرین تو ابھی یہ زمین جو ہے تقریباً ہوگی دو کنال تقریباً ہوگی کافی بڑا کیت ہے یہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ماری لگی ہوگی منگ پھڑی تقریباً 20 کلو یہاں بھی ہاں تقریباً ہم نے 20 کلو منگ پھڑی کے بیچ لگائے تھے اور ابھی جب ہم یہ زمین سے نکال رہے ہیں تو تقریباً یہ تقریباً چار بوریاں یا پانچ بوریاں یعنی چار سے پانچ من فی من کے اندر فورٹی کے جی ہو گیا فورٹی فورٹی ایٹی 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 ون سکسٹی ون سکسٹی فورٹی تقریباً 200 کلو یعنی 20 کلو لگائی تھی ہم نے اور 200 کلو واپس زمین سے نکال آئے گی تقریباً انشاءاللہ اگر اس کی گوڑی کی جائے یعنی زمین کو نرم کیا جائے تو یہ پھر 200 کلو کی جگہ تقریباً 300 کلو بھی نکل سکتی ہے لیکن بات وہی آگئی کہ یہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے کہ اس نے اس کے اندر کتنے دانے لگانے ہیں کہ اگر زمین نرم ہوگی تو دانے زیادہ اس کے نیچے لگیں گے اگر زمین سخت ہے تو پھر دانے کام آئیں گے اور زیادہ در جب یہ منقفلی پک جاتی ہے تو گیدر اور سور جو ہیں وہ اس کو کھا جاتے ہیں نقصان کافی کرتے ہیں اس لئے کھیتوں کے اندر کوئی نہ کوئی یعنی ان کو ڈرانے کے لئے کچھ نہ کچھ عمل کیا جاتا جاتا جیسے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ لگا ہوا ہے سوچ رہے ہوں گے اس کا کیا کام ہے کھیتوں کے اندر یہ ہمارے کھیتوں کے رکھوالی کرتا ہے یہ بندہ اس کو ہم آرٹی فیشل انسان بھی کہہ سکتے ہیں یہ کوئی پھانسی لگا ہوا انسان نہیں ہے بلکہ ایک انسان کے کپڑے ہیں یہ اس لئے کھیتوں کے اندر لگایا جاتے ہیں تاکہ رات کو سور جو ہوتے ہیں گیدڑ ہوگے نول ہوگے وہ مکھلی کو کھاتے ہیں کیونکہ سردی کافی شدید ہو چکی ہے ہم لوگ ترزہیاں کر کے سوتے ہیں لیکن جب انہ سردی لگتی ہے وہ گرم گرم مکھلی در کھانے آ جاتے ہیں تو یہ ان کو ڈرانے کے لئے ہم نے اس کو اشتمال کیا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے زمین کے اندر سے مکھلی ہم نکالتے ہیں یہ میں نے دو پودے نکالے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ دو پودوں کے اندر سے کتنی زیادہ مکھلی نکلی ہے جیسے آلو ہوتے ہیں اسے ہی یہ ہوتی ہے تو اس کو ایک پودے کو لگانے کے لئے اس گری کے اندر سے ٹوٹل ایک بیج لگتا ہے اب یہ تین اس کے اندر بیج ہیں اس سے تین پودے پیدا ہوں گے اور ان دو پودوں کے بیچوں سے تقریباً سو سے زیادہ پودے پیدا ہو سکتے ہیں یعنی صرف دو بیج ہم نے لگائے تھے اس کے اندر سے یہ دو پودے بنے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں فَبِئِ اَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِبَان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھکلا ہوگے تو بیوز ابھی ہم اپنے چھت کے اوپر آ چکے ہیں تو مکھلی کو جب ہم زمینوں سے نکال لیتے ہیں تو اس کو اپنے چھتوں کے اوپر اس طرح کتار وائد لگاتے ہیں اس کو اس لیے لگاتے ہیں تاکہ یہ آرام کے ساتھ سوک جائے تو جتنی جلدی جتنی اچھی طرح یہ سوکے گی اتنی ہی اس کی جو ہے وہ قیمت زیادہ ہوتی ہے یہ ہم نے تکیزبان اپنے پورے کے پورے چھت بائد دی ہیں اور اس کے سوکنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کالی نہیں ہوتی نمبر دو یہ پاک سے ہی جاتی ہے یعنی سوکنے سے اگر یہ گلی گلی اسی طرح رہے ہیں تو یہ بلیک اس کا کلر بلیک ہو جاتا ہے جس کے جیسے سزائی کے گندر بھی فرق پورے کے پورے چھت کے اوپر لگی ہوئے ہیں یہ تقیزبان دو دن تا لے گیا ہے یہ الحمدللہ بلکل سوک چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل با دیکھ سکتے ہیں با دیکھ ڈیو